ایک بہت بڑے محدیس ہوئے ہیں سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ بہت بڑے سچی مچی کے محدیس تھے اور سیزادے تھے مولانا فضل الرحمان گانج مراد آبادی رحمت اللہ نے سویس سے نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے ہیں ان کے مرید تھے خود بھی عالم تھے دو بیٹے عالم تھے ان کے بیٹے عظم پاکستان ہوئے سید ابن برکات شاہ رحمت اللہ نے وہ خلیفہ تھے علازت بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی وہ مراد آباد میں رہتے تھے سید نعیم الدین مراد آبادی بھی عالی حضرت کے خلیفہ ہوئے دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلو تو ان کی عمر بھی کچھ عالی حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ چید سید دیدار شاہ صاحب کی سید بھی تھے مہدیس بھی تھے عمر بھی زیادہ تھی کہنے لگے میں کیوں جاؤں میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں یہ مشکل ہوتا ہے نا میں کیوں جاؤں دو چار پانچ دفعہ انہوں نے کہا کہنے لگے میں نے نہیں جانا کہتے ہیں ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد تو بقصہ وغیرہ بان کے تیار بیٹھ لیتے ہیں میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں کہنے لگے یار سید ہوکے عالم ہوکے آپ وہاں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں کہنے لگے یار ایک میربانی کار آج چالتوں صحیح میرے ساتھ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تے تینوں کی پتا ہو بھائی تو ڈٹھا ہی نہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوے کے چان شرماوے جے رکھے ہتھ نال پھلاندے ہتھ پھلاندہ مان وداوے ادی راتی چانچڑ جاندے جدو جلوہ فرماوے کہا چل تو سیار سید دارشاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پتھان ہے طبیعت کے سخت ہیں کہنے لگے یار چل تو سیار ذات کے پتھان ہے طبیعت کے کہتے ہیں دونوں کے درمیان بات ہوئی پر سید صاحب نے مجھے تیار کاری لیا میں بریلی شریف چلا گیا فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رہزہ مسجد کے اندر نہ اثر کی جماعت ہو رہی سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو مسجد کے بارکومہ تھا میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لئے تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا آٹھ دہ سال کا اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لئے سید دارشاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نہ پانی اٹھایا میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے میں چوب کر گیا میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلہ کا پتہ ہونا چاہئے کہ نبالی اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی مہنے کا سید دار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نبالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے اس کے مدرسے کے تو نبالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلہ کا نہیں بتا کہ نبالی اپنی مرضی سے بھی اپنی شہر نہیں دے سکتا فرماتے ہیں اس نے وضو کیا پھر اس نے خالی کیا برطن پھر میں نے پانی نکالا وضو کیا اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکت میں میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی کیا کہا تھا انہوں نے ذات کے پتھان ہے طبیعت کے سخت ہے کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے ان کی رکتیں باقی تھیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھییں اتر رہے تھے میں چاڑ رہا تھا رستے میں ملاقات ہوئی تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدری انہوں نے جو جھوکے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حران ہو گیا سنا کچھ تھا اور میرا اور پھر کسی نے تعرف بھی نہیں کرایا میری آنکھیں دیکھتے ہی سمجھ گئے سید زادہ ہے فرماتے ہیں میں نے نہ دھیمے لہجے متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بار پوچھی جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید عیمدین صاحب تھے اور یہ مجھے پاک کہہ کہ ان کی حالہ حضرت سے ملاقات نہیں وہ تو نماز مکمل کر رہے فرماتے ہیں میں نے پوچھا حالہ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے تو مسکر آ کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں ذات کا پتھانو طبیعت ذرا سختی ہے کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا ذات کا پتھانو طبیعت ذرا سختی ہے فرماتے ہیں بس میرے وجود پر تو بجلیاں ہی دوڑ گئیں میرا تو حال ہی غیر ہو گیا حال یہ اولیاء کیا ہیں جواسیسلن قلوب او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے پتہ ہوتا ہے فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پتھانو طبیعت ذرا سختی ہے فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا ان کی خدمت میں بیٹھے میں تو انہی کا ہو گیا مجھے تو خرید لیا تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا اب حال بڑا منفرد ہو گیا کہتے ہیں جانے کا وقت ہے تو سید نئیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے میں نے کہا آپ جائیں میں تو ادھر ہی رہوں گا آلہ عزت رحمت اللہ نے بصیرت کی روشنی تقوی اور ساری زندگی درست کیا دیا رسول اللہ سے پیار کرو نبی پاک سے ساری اور پتہ زندگی کیا تھی فاضلِ برینوی کی نعمتِ بانٹتا جس سبت بوزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مِ دُنیا سے مسلمان گیا اور مدینے جاتے تھے تو درِ رسول پہ کھڑے ہو کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اور پھر تڑپ اٹھے کہنے لگے جھوٹے ہیں جو محبوب کی زندگی کے قائل نہیں تڑپ اٹھے دو قسمیں اٹھائیں ایک شیر میں کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے فاضدِ برینوی رحمت اللہ انہیں دھانگی بدل دیا دھانگی بدل دیئے عشقِ رسول کی تحریک بن گئے جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی ناتیں بھی آئیں گے جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا جہاں ان کا تذکر آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا آلہ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرتِ احمد رضا بارگاہِ نبی کے رہوبا